اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج دسمبر کی دس تاریخ ہے ہمارے پلانٹس کی گروہ بہت اچھی چل رہی ہے اور یقیناً آپ سب لوگوں کے پلانٹس بھی بہت اچھے دیکھے سے گروہ کر رہے ہوں گے سردیوں میں فلاورنگ پلانٹس بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تنی خوبصورت خوبصورت پلانٹس ہوتے ہیں بس دل چاہتا ہے نرسری سے سارے ہی پلانٹ اپنے گھر پہ لے آئیں مجھے فلاورنگ پلانٹس تو پسند ہی ہیں لیکن مجھے پرمننٹ پلانٹ بہت زیادہ پسند ہے اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارا گارڈن ہمیشہ ہی ہلا بھلا رہتا ہے اور ان کی کیر بہت زیادہ تو نہیں کرنی پڑتی بس ہاں سن لائٹ کا اور دوسری چیزوں کا خیال لکھنا پڑتا ہے کسی کو بہت زیادہ سن لائٹ چاہیے ہوتی ہے کسی کو نہیں چاہیے ہوتی ہے اور میرے پاس تو اس طرح کے پلانٹس کی بہت ساری ورائیٹیز جمع ہو گئی ہیں پرمننٹ پلانٹس کی جن میں فلاورنگ بھی ہوتی ہے اور ایک فلاورنگ پلانٹ کے بارے میں تو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا گولڈن ہیش پلانٹ اور میں نے سوچا کہ چلے آپ لوگوں کو دکھاؤں اپنے مین ٹرپک پہ آنے سے پہلے کہ دیکھیں اس میں کتنے پیارے پیارے فلاورز نکل لائے ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا اور یہ آپ دیکھیں کتنا چھوٹا سا پلانٹ پر لگا وہاں ہے چینچ کے پلانٹ میں اور آپ اس میں فلاورنگ دیکھیں ہر طرف اس میں فلاورز نکل لائے ہیں اور بہت اچھے رہ رہے ہیں اب یہ پورا یہ بانچ کھل جائے گا سارے رہیں گے اور اس کے فلاورز بہت جلدی ختم بھی نہیں ہوتے ہیں کہ اب یہ صبح کھلے ہو اور شام کو ختم ہو گئے بعض ایک دن رہتے ہیں بعض دو دن رہ جاتے ہیں بعض فوراں گر جاتے ہیں یعنی تھوڑے تھوڑے سے دن رہتے ہیں اور بہت اچھے فلاورز نکل لائے ہیں اور پلانٹ یہ بھج گیا ہے آپ دیکھیں اگر پلانٹ میں اگر فلاور نہ بھی نکلیں تو یہ پلانٹ کتنا خوبصورت ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں ایک اور پلانٹ کے بارے میں آپ کو بتا ہوں ویسے تو میں اس لئے ویڈیو بنا چکی ہوں لیکن یہ پلانٹ بہت اچھا ہے اس لئے گو کر رہا ہے تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو تھوڑا سو آر بتا ہوں یہ ہے ایکلیفہ کا پلانٹ اگر فلا کے پلانٹ بہت اچھے ہوتے ہیں اور کئی ورائٹیز اس میں ہوتی ہیں کلرز کی اور یقینا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر گھروں کے باہر لگے ہوتے ہیں یہ بس اس میں ایک دو باتیں ان کا خیال لکھنا پڑتا ہے باقی یہ پلانٹ بہت اچھے تک اسے گروہ کرتا ہے ایک تو اس کی پانی کا خیال لکھنا پڑتا ہے اور سنلائٹ کا خیال لکھنا پڑتا ہے بس دو چیزیں ہوتی ہیں یہ پلانٹ آپ ہی سمجھے کہ ایک پرمنیلٹ پلانٹ ہے اس میں فلاورنگ بھی ہوتی ہے اور فلاور بھی بڑے پیارے پیارے نکلتے ہیں اس وقت فلاورنگ اس میں نہیں ہوئی اس لیکن میں مسلسل پینچنگ کر رہی تھی میں چاہیئی تھی کہ یہ تھوڑا سا بوشی ہو جائیں یہ پلانٹ اور اس میں فلاور بے شک نہ نکلیا ابھی تھوڑا سا بوشی کر لوں اس لیکن ہم ان کو پینچنگ کرتے رہتے ہیں تو یہ بوشی ہوتے چلے جاتے ہیں اچھا اس پلانٹ کو آپ سمجھے ڈریکسن لائٹ بہت پسند ہوتی ہے آپ اتنی زدہ دیر دریکسن لائٹ میں اس کو رکھتے ہیں اس کے لیوز اور بڑے ہو جاتے ہیں اور خوبصورت جاتے ہیں اور اس میں کلر آتا ہے کپر کلر جو اس کا ہوتا ہے بہت خوبصورت ہوتا ہے میرے پاس وہ کلر تھا لیکن اس میں ملی بک کا ٹیک ہو گیا اور بس پھر وہ پلانٹ سوکتا ہی چلا گیا تو ایک بات اس بات میں ہے کہ اس پر ملی بک کا ٹیک کافی زیادہ اس پلانٹ پر ہو جاتا ہے وہ پرپل والے پر بات میں کہتا ہے میں نے بتائینا آپ کو کچھ کچھ دوسرے کلر کا تھا تو وہ جو پنگ پنگ کچھ میرون سے کلر کا تھا اس کے اوپر جو ہے کوپر کلر کا اس کوپر ٹائپ کا کچھ تھا اس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہو گیا تھا تو وہ کافی خراب ہو گیا لیکن یہ پلانٹ ہوتا بہت اچھا ہے اگر آپ اس پر پابندی سے آپ اسپری کرتے رہے تو یہ آپ کے گھر میں بہت آسانی لگا رہتا ہے اکثر گھروں کے باہر بھی ہم نے دیکھا اس کو لگا رہا اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا ہوں ویسے میرے اس پر ایک ویڈیو تفصیلی موجود ہے بس مجھے اس کے لیف اتنے اچھے لگی میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا ہوں جب میں آپ لوگوں کو اتنے سارے پلانٹ کے بارے میں کلر فول لیفی پلانٹ کے بارے میں بتا رہی ہوں تو ایک پلانٹ کے بارے میں اور بتا ہوں یہ بہت اچھا پلانٹ ہے بس ایک بات یہ دکھیں کہ اس کو پانی اس کو ہر وقت موائس رکھنا پڑتا ہے یہ بات ہے اس کے اندر بیسی تو یہ پلانٹ کھڑا ہو جائے گا یہ بات نہیں ہے ایک دن پانی آپ نہ بھی ڈالیں تو یہ لگا رہے گا زمین پر تو یہ لگا رہتا ہے کافی بڑا ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو صحیح سے کیر کرتے رہیں گے تو اس کی لیفز بھی کافی بڑے بڑے ہو جاتے ہیں پورٹ میں بھی بڑا ہو جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ کہ ہمیں اس کے پانی اب دیکھیں میں نے صرف ایک دن پانی بلکہ دو دن میں بتاعتا ہے ابھی اس نے پانی نہیں ڈالا میں نے تو دیکھیں اس کی لیفز کیسے ہو گئے ہے تو یہ بھی صاف لیکن یہ تھوڑے سے خراب ہو گئے تو ہو یہ جاتا ہے کہ لیفز تھوڑے سے خراب ہو جاتے ہیں بیشک بعد میں یہ اوپر کی لیفز واپس کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن کچھ لیفز نے چاہیے خراب ہو جاتے ہیں لہذا پانی کا آپ کو سفہ لکھنا ہے یا ہر وقت ہلکل کا مویسٹ رکھنا ہے یہ بات آپ کو اس کے بلکل یاد اکھنی ہے لگانا اس کو پرپیگیٹ کرنا بہت آسان ہے آپ ہی دیکھیں میں نے یہاں سے یہ برانچ توڑی تھی یہاں سے نکالی تھی توڑ کے آپ ہی دیکھیں میں نے کہاں لگائی میں نے لگائی یہاں پر یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں میرا یہ پلانٹ لگ گیا تو اس کو بہت ایزی لی آپ پرپیگیٹ کر سکتے ہیں اور پنچنگ کرتے رہے تو یہ بوشی ہوتا رہا تو یہ پلانٹ اس کی یہ میں نے یہاں پر لگا دی اور اس میں کئی برانچز نکال آئی اچھا آپ دیکھیں اس کی کورنرز اتنے خوبصورت یہ لگتی چھوڑے سے آف فائٹ سے کورنرز تو دیکھنے میں لگتا بھی بہت دور سے بہت ہی پیار لگتا ہے ابھی تو میں نے دیکھیں چینج پر لگایا ابھی میں نے اس کو نہیں لگایا اور میں اس کو ایک ساتھ دو میں دو پلانٹ لگائیں میں نے دیکھیں اس کے دو پلانٹ لگا ہے پیچھے کور لگا ہے اور آگے یہ لگا ہے تو کٹنگ بھی آپ اس کی بہت ایزی لی لگا سکتے ہیں بھوتا بہت خوبصورت ہے اور مٹی کی بات کریں دیکھیں اس کو چکے پانی زیادہ پاسند ہوتا ہے تو آپ کوشش کیجئے اس کے لیے بہت زیادہ ویل درین مٹی نہ بنائیں اگر مٹی بنائیں تو اس میں سب آپ سمجھی جو گھر کی گارڈن کے سوائلیا وہ لے لیجے اور تھوڑی سی سینڈ ڈال لیجے اور کوکوپیڈ ڈال لیجے گھوگی کھاڈ ڈال لیجے ایک اور کانٹر ٹی میں بنا لیجے مٹی تاکہ پانی تھوڑا سا یہ ہولڈ کر کے رکھیں اگر بہت چھوٹا پورٹ ہوگا اور بہت ہی ویل دین آپ نے سوائل بنا دی تو پھر آپ کو چوبیس گھنٹے سے پانی ڈالنا پڑے گا ایک بات اس کی کی تھی ہے لیکن ہوتا بہت اچھا پلانٹ ہے اچھا دوسری بات ہے کہ فلاورنگ بھی ہوتی ہے اس کے درد میں بتایا تھا آپ کو ابھی کہ فلاورنگ بھی ہوتی ہے تو فلاورنگ میں نے پنچنگ کر دی تو فلاورنگ نہیں ہوئی لیکن یہ کہ یہ پورے سمجھے سال کے بارہ مہینے گرو کرتا رہتا ہے یہ اس پلانٹ کی بات بہت اچھی ہے تین سے چار گھنٹے اگر آپ کے خلال دھوپ نہیں آتی دیکھیں میرے یہاں پر آپ کو بتاتی ہوں کہ گرمیوں میں ڈھیڑ سے دو گھنٹے کی آجاتی ہے لیکن سردیوں میں بلکل ہرڈلی آدھے گھنٹے کی بھی دھوپ نہیں آتی ہے لیکن گرو یہ اسی طرح کرتا رہتا ہے بہت اچھی طرح کیسے اور دھوپ آتی ہے دریکسللائٹ آتی ہے تب بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا بہت بڑا بڑا سا اس پردی سے اس کے لیو ہو جاتے ہیں اور آج کل تو دھوپ آ بھی نہیں رہی ہے تو کوشش کریں لیکن جب آپ اس کو دھوپ میں رکھیں تو پانی کا خیال رکھیں فرٹلائزر کی ایسا کوئی بہتا پرابلم نہیں ہوتی ہے جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں گوبر کی کھات کا اچھا ایک بات میں ہمیشہ مسکر جاتی ہوں میں نے بتایا گوبر کی کھات ایک مٹھی لیجے اس کو ایک لیٹر پانی میں ڈالیے تو اس کو پھر رگ دیں ایک دن کے لیے رگ دیں اچھا میں اکسا کہہ دیتی ہوں گوبر کی کھات ایک مٹھی لیں اس کو ایک لیٹر پانی میں ڈالی ہے اور پھر اس کو پانچ لیٹر میں تو میں یہ کہنا بھول جاتی ہوں کہ اس کو ایک رات کے لیے آپ رگ دیں لیسے کہ آپ نے صبح بنایا تو اگرے دن صبح پر اس کر لیجے ایک مٹھی کھات ایک لیٹر پانی میں ڈال کے رگ دیجئے اگرے دن آپ اس کو فائف لیٹر پانی میں ڈالیوٹ کر لیجے اور اپنے ہر پلانٹ پر ڈال دیجئے اور جن پر سپری کرنا ہو آپ اس کو چھان کے اور اپنے پلانٹس کے اوپر اسپلے کر دیجئے تو ایکلیفہ کا پلانٹ بڑا اچھا پلانٹ ہے اور ایزیلی ہر نرسری میں مل جاتا ہے یہ بات نہیں کہ نہیں ملے ہر نرسری میں مل جاتا ہے بس آپ اس کا خیال لکھیں اچھا تک کہ فلاورن کی بات میں کر دیجئے تو میں نے اس میں تو خیر پنچنگ کر دی اس میں ابھی میں نے بہت زیادہ پنچنگ نہیں ہے تو چھوٹے چھوٹے سے فلاورز ابھی نکلنا شروع ہو رہا ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے فلاورز نکل لیں اور بس اس میں چھوٹے فلاورز نکلتے رہتے ہیں لیکن ویسے اوورال یہ پلانٹ بہت اچھا پلانٹ ہے آپ کے گھر میں ایک اچھی چوائس ہے اگر آپ لگانا چاہے تو اور کیا دکھا ہوں آپ کو چلیں گے دیکھیں میں اپنے پلانٹ کے پلانٹ آپ کو دکھاؤں بہت پیارے ہو رہے ہیں اور کلیف ان کے کلر کمبینیشن بہت ہی اچھے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں آپ سارے بہت اچھے ہے تو کلیف کل پلانٹ بھی بہت اچھے پلانٹ اس کو آپ بہت لائیں اپنے گھر میں آج کل تو بہت زیادہ اس کی پانیریہ بھی مل لائے ہیں نرکیز میں لیں آئے آپ کو لیں آئے 30 30 روپیز میں بھی کراچی میں مل لائے ہیں لائے اور لگائیں اور بہت اچھے پلانٹ اس کو پلاسٹک کے پورٹ میں بھی آپ لگا سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پلاسٹک کے پورٹ میں خراب جہاں پلاسٹیک پورٹ میں بھی آپ اس کو لگائیے اور میں نے جو یہاں پر رکھا ہے بتایا آپ کو ہارڈلی آدھے گھنٹے کی دھوپ آتی ہے تو جو لوگ لگانا چاہتے ہیں جن کھر میں کم دھوپ آتی ہے تو وہ اس کو اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آئیے آپ کو میں دکھاؤں ایک اور پلانٹ میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں رات کی رانی میری رات کی رانی اتنی چھوٹی سی میری ہے اور اس کے اندر اتنی اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے آج کا سیزن ہے رات کی رانی کا تو جن کے وہاں نہیں ہو رہی ہے اس کے اندر آپ کو ڈالیے سرسوس کی کھلی کا لگفر فرٹی لائزر ڈالیے آپ ہر 10-10 ڈیز سے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رات کی رانی میں فلاورنگ سٹارٹ ہو جائے گی اس لئے کہ بہت ساری لوگوں کی رات کی رانی میں فلاورنگ نہیں ہو رہی ہے کوئی سنساہتے تو آپ ڈالیے تو آپ کا اس میں ہو جائے گی اس کے علاوہ دیکھیں میں نے الائچے کا پلانٹ کا بتایا تھا یہ اندر اچھی پلانٹ کے لیوز یہ بلک��고 انڈر پلانٹ ہے اس میں الائچے کا وہ پلانٹ نہیں ہے جس کے اندر اندر لائچے نکلتی ہے بلکہ یہ وہ پلانٹ جس کے اندر الائچے کے لیوز میں خوشبوا آتی ہے اور اس کے اندر دیکھیں Toldic guitar 이제 دیکھیں مزید جو جو لیوز بڑے پیارے THAT کو نکلے ہیں اور اس کے اندر مزید ڈالیوں پلانٹ آپ اچھا کی دیکھیں گھر ہ Perhaps واحد ہوتے ہیں سورج کی روشنی اگر ہی سے چھند کے جو پاسitsu ، د courtesy you psychologically look good here ایک تو یہ بات ہم نے کر لی کچھ م student кажется ojos جن کے گوہرنش و jackets یہ جیئی ویسے فیلم، ص 움یاتھ ہربل پلانٹ ہے اور اس کو یوسکے جاتا ہے میڈیسن میں بھی یوسکے جاتا ہے بہت سارے فوائد ہیں اس پلانٹ کے بہت سارے فوائد ہے آپ اس کو اس میں دات کی درد ہوں میں격 عرض سے باتانا تھا تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کسی اھر وعدے میں کسی اٹفک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ